دوستو آج اس ویڈیو میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں بھی ذکر کیا ہے ہم بات کرتے ہیں نور الدین جنگی کے بارے میں دوستو نور الدین جنگی مسلم دنیا کے عظیم ترین فاتح اور مثالی حکمران تھے آپ کا پورا نام المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمد ابن امام الدین جنگی تھا آپ کی پیدائش گیارہ سو اٹھارہ اسوی میں ہوئی جبکہ آپ کا انتقال پندرہ مئی گیارہ سو چوہتر میں ہوا اور دوستو نور الدین جنگی سلاح الدین ایوبی کے استاد بھی رہے ہیں وہی سلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا کہتے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا خواب نور الدین جنگی نے بھی دیکھا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نور الدین جنگی نے مزید الاقصہ میں رکھنے کے لئے ممبر بھی بنوایا تھا آگے چل کر سلاح الدین ایوبی نے محض الاقصہ کو فتح کرنے کے بعد یہی ممبر رکھوایا تھا تو اس گھٹنا کی طرف بڑھتے ہیں جب عیسائیوں نے ایک ساجس مرتب کی اس وقت شام کے بادشاہ سلطان نور الدین جنگی تھے دوستو یہ وہی شام ہے جو آج کے دور میں سیریا کہلاتا ہے جب سلطان نور الدین جنگی کے خواب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سرخ رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے یہ دو لوگ ستا رہے ہیں مجھے ان کے شر سے بچا لو سلطان نور الدین جنگی اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل تین دن سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا جس میں سرکار دعالم نبی اک اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو اپرات کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ ستا رہے ہیں اب سلطان کو قرار کہا تھا انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ بیس پچیس دن کا تھا مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ سولہ دن میں تے کیا مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دئیے اور تمام خاص اور عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ جو چہرے نظر رہاتے جو سلطان نے اپنے خواہ میں دیکھے تھے اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی اعزاء ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو جواب ملا کی مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں مگر دو مغربی ظاہر ہیں جو روزہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقی قبرستان میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں سلطان نے ان سے ملنے کی خواہی ظاہر کی دونوں ظاہری طور پر بہت عباد گزار لگتے تھے ان کے گھر میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور دو چار ضرورت کے سامان ایک دم سلطان کو چٹائی کے نیچے فرش لرزتہ محسوس ہوا آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچتی ہے یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیض و غضب کی خیفیت بتاری ہو گئی آپ نے دونوں ظاہری میں سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو بہت مشکت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے کا معمور کیے ہوئے ہیں سلطان یہ سن کر رونے لگے اسی وقت ان دونوں کی غردنیں اڑا دی سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کی پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا دوستو اس ناپاک ساجش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام ساجشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے سلطان نے معمار بنوائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق خودنے کا حکم دیا خندق اتنی گہری خودی گئی کی پانی نکل آیا سلطان کے حکم سے اس خندق میں پنگلا ہوا شیشہ بھروا دیا گیا شیشہ کی خندق آج بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غرد موجود ہے کہا جاتا ہے کہ سلطان خود اس سرنگ میں گئے اور دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ سرنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کہاں تک پہنچ چکی تھی اور آپ کا قدم مبارک کھلا ہوا تھا سلطان نے قدم مبارک چوم کر اس سرنگ کو بھروا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جزوان اللہ علیہ اجمعین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبروں کی یہ بے حرمتی کرنے کی بار بار کوشش کی آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں دفن ہیں دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبی اور مدینہ منورہ توزہ کا مرکز نہ رہے دوستو یہ ان بے وکوف لوگوں کی ایک ساجش تھی جسے اللہ رب العزت نے نور الدین جنگی کے ذریعے ناکام بنا دیا اور دوستو فی الحال آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر خطب کرتے ہیں ویڈیو پسندانے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیزیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں